موسیقی یہشو مسیح کے سورگ روحن کے بعد ان کے سو سماچار کو دنیا کے کونے کونے تک لے جانے والے ان کے ششیوں کے ساتھ دنیا نے کیسا ویوار کیا انہیں کس پرکار مرتیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ بات مہتوپوڑنے نہیں ہے کی کیسے پرکار مرتیوں کی مرتی ہوئی جو بات مہتوپوڑنے ہے وہ یہ سچائی ہے کہ وہ اپنے وشواس کے لئے مرنے کے لئے تیار یدی یہشو نج ہی اٹھا آتا تو چیلے اسے جانتے لوگ کسی ایسی بات کے لئے مرنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوں گے جسے وہ ایک جھوٹ مانتے سچائی تو یہ ہے پرکار مرتیوں کے ساتھ مرنے کے لئے تیار مسیح میں اپنی وشواس کو اتیار دینے سے انکار کر دینا ایک بہت ہی جبر جس پرمان ہے کہ انہوں نے واسطہوں میں یہشو مسیح کا جی اٹھنے کو دیکھ لیا تھا بائبل میں کیبل دو پریڈتوں کے مرتی کے بارے میں درج ہے یاکوب اور یہودہ اسکری ہوتی ہیں انہیں چیلوں کی موت کے بارے میں جو بھی ہم جانتے ہیں ان میں سے عدکانج پرانے مسیح لیکھوکو اور کلیسیاؤں کی برمپرہ سے لی گئی ہیں شمون جسے پترس کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے یہشو مسیح کے سب سے پرمک شیشیوں میں سے ایک کیتلک پرمپرہ کا دعویٰ ہے کہ پہلے پوپ ہوئی تھے پترس کو کروز پر چڑھایا گیا تھا لیکن اس میں ایک ٹویسٹ تھا پترس کو کروز پر اُلٹا لٹکایا گیا تھا پترس کی مرتیو 64 اسویے میں نیرو سمرات کے ساشن کھال میں ہوئی نیرو کے راج کے دوران روم میں بھینکر آگ لگی تھی اور آگ لگنے کا دوش نیرو نے مسیحوں پر لگایا تھا نیرو نے مسیح لوگوں کی اتپیڑنا شروع کر دیا تھا اسی دوران پترس کو سولی پر اُلٹا چڑھایا گیا تھا سمرات نیرو دورہ پترس کو کروز پر اسی کی کہلے پر سیر نیچے اور پیر اُپر کر کے لٹکایا گیا کیونکہ پترس نے کہا جس طرح میرا پربو کروز پر لٹکایا گیا میں اس یوگی نہیں ہوں اس لیے پترس کو اُلٹا لٹکایا گیا یوانا کی سو سماچار کے انت میں ییشو نے پترس کی مرتیو کی بھی بھوشانی کی جب ییشو نے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تُو جوان تھا تو خود کپڑے پہنتا تھا اور جہاں چاہے وہاں جاتا تھا وگر جب تُو بوڑا ہوگا تو تُو اپنے ہاتھ آگے بڑھائے گا اور کوئی دوسرا آدمی تجھے کپڑے پہنائے گا اور جہاں تُو نہیں چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا یادی آپ اسے بھول گئے ہیں تو یوانا ٹپنی کرتے ہوئے کہتا ہے ییشو نے یہ بات یہ بتانے کے لئے کہی کہ کس پرکار مرتیو کے دورہ پترس پرمیشر کی مہمہ کرے گا سیکنڈ سنچوری کا اپو کرپل ٹیکس ایکٹ آف پیٹر جو کی فرسٹ اکاؤنٹ ہے جو کلیم کرتا ہے کہ پترس کو کروس پر اُلٹا گٹا گیا تھا اور وہ اس لے کیا اپنے آپ کو ییشو مسیح کے سمان مرتیو کے یوگ نہیں سمجھتا تھا یوسیبیس جو کی سیکنڈ تھرڈ سنچوری کے سکولر تھے انہوں نے کہا پترس کو روم میں اس کے سیر کو نیچے کر کے سولی پر چھنایا گیا تھا کیونکہ وہ خود ایسا چاہتا تھا رومان ہسٹورین جوسیفرز کہتا ہے رومان سینک ہمیشہ لوگوں کو سیدھے طریقے سے سولی پر نہیں چھناتے چھے وہنہ رنجن کیلئے بھی الگ الگ پدوں کی کوشش کرتے چھے کلیمنٹ آف روم کی فیمیس لیٹر کلیمنٹ ون اس میں بھی باترس کے مرتی کے بارے میں درچ ہے